پرم ستکار یو گرو سواری ساتھ سنگ جی ستگر جی دی مہان رحمت بخشش کرپالتا دا صدقہ اسا ساریاں نے سنگت روپ وچ بیٹھ کے کل تک دے ریوان وچ اسا کی وار دی پامن پویتر بانی دے چودویں پاوڑی دے تانگرو نانک ساہ پاتشاہ دے اچارن کیتے بخشش کیتے سلوک دی اس پنگتی تک دی ویچار دی سانج آپ سوچ کیتی سی سیس نوائے کیا تھیا ہے جاردہ کسودہ جائے آؤ میں بینتی کر دینا چاہنا آپ جی نو تکھاس کر کے میں اپنیاں پہنا ستکار یوگ ماتاوہ نو بینتی کرانگا بچے کچھ ڈسکربنس کر رہے نے آپ جی مہربانی کر کے جینا نو چپ کراؤگے تا میں ستگرو دی گل تو آڈیا سیس نڑکے سکاں گا میرے بھی نشجے بچ ہو سکے گی تسی بھی پکڑ کر سکو گے کیونکہ جدوں میں کسے نو سننا ہے سنن دا سدھانتی ہے کہ بھی آود واتاورن چپ کرانا ہے اپنے آپ نو چپ کرانا ہے آؤ گرو کرپا کرے گرو بخشش کرے تانگرو رام دا صاحب پاتشاہ ایک بچن بخشش کر دینے تے رحمت کر دینے جو آجدہ شلوک ہے ایک خاص کر کے آگو شرینی واسطے ہے وہ دیوچ میرے ورگے نام طریق پرچارک گرنٹھی سنگھ برامن لوگ پنڈت ملہ کازی یہ اندینے جیڑے آپ نے آپ نو آگو سمجھ دینے میرے پاتشاہ نے بخشش کیتی ہے میں رحمت کیتی ہے میں اکثر اگل کیا کر دا کسوٹی کدی لہاج نہیں کر دی سوننا پاویں کدروں بھی بڑھ کے آوے سوننا ملیشیا تو بڑھیا ہووے سوننا امریکہ تو بڑھیں کینیڈا تو بڑھیں دبائی تو بڑھیں کسے پنڈ بچوں بڑھیں کسوٹی تے لگاندیاں دس دن دیئے بھی یہ سوننا کھرائے کے کھوٹا ہے میں کہہ دیما ست پرشان دے بول ست شاستران دے بول تانگرو گرند صاحب پتا مہاراج دی پاون پوٹر بانی ایک سوٹی ہے جس دن تسی تے میں اپنی سرت نو اے دیتے لا کے اپنے وچاران نو اے دیتے لا کے رگڑاں گے کہ دس دے بھی گی تیرا جیون کی ہے میں گروہ رامدہ صاحب دے بول تو اڈے سامنے رکھن لگا جو میرے پاتشاہ نے ساڑھے ورگیاں دی لائن وچھ کھلو کے سانو ٹھوکر مار کے سمجھائے پاتشاہ نے بولنے تم پوٹر پاون پرک پرب سوامی ہم کیوں کر ملائیں جٹھاری ہمرا جی ہور مکھ ہور ہوتا ہے ایتھویں گل بگڑ گئی ہے ساڑھے اندر کچھ ہور ہے تے مو تو کچھ ہور گل نہ کر دے ہمرا جی ہور تے مکھ دیکھ کھن سے آرہی ہے مکھ تو کچھ ہور سنانے میں بینتی کریں جس دن پر چارک شرینی میرے ورگے اس گل نو کمالینگے بھی جو میرے اندر نہیں پرمیشر او مو تو نہ کڑائیں اس دن گل بڑ جائیں اس دن سدگلو میں رحمت کر دینگے بخشش کر دینگے انتر بیکھ مکھ امرت سناؤ ہے مہراکہ نے اندر تے زہر پہ ہے وکاران دا مو تو امرت دیاں گل نہ سنا رہے میرے پاتشاہ بخشش کر رہنے کرپالتہ کرنے ہم رہے جی ہور مکھ ہور ہوتا ہے ہم کرمہین کورڈیاری اگے پاتشاہ نے ہور گہری گل کر دیتی ہمری مدر نام ہر سوامی آکھیا باروں تے مور لگی یہ خال سے دی سنت دی کتھا واچک دی کیرتنیے دی گرنٹی دی اندر کچھ بھی نہیں ہے ہمری مدر نام ہر سوامی مدر کہنے مور نوں آکھ اٹھویں کرنسیرہ نام بنے آئے مدر کیونکہ ہوتے مور ان دی مور باروں لگا لئیے کتھا واچک ہے پائی صاحب نے خالصہ ہے بار مور خالصے دیئے تے اندر لالسہ ہے باروں مور نور لگائیے اندر منور ہے میرے پاتشاہ میں رحمت کرن کرپہ کرن اپنی مور دی لاج رکھ لیا گروہ رام داس سے پاتشاہ دے بول تو آڈے سامنے نے سکرین تے ہمری مدر نام ہر سوامی یا کیا ہی ہری ہی پرماتمہ تیرے نام دی مور لائیے ایسی اجدہ سارا سلوک اتھی کمیں کا رد انتر دشت دشتاری ہردے وچھتے مارے کھیال نے مارے سنگ کلپ نے کرما وچھتے مارے کھیال نے کہ وہ موں دی گل رد انتر دشت دشتاری جو پاوے تیو رکھو سوامی جان نانک شرم تماری اے گردیو اپنے برد بانے دی لاج رکھ لیا توں گرسکھے وچھ داڑی دیتی ہے اس نو کالخ دی داگ تو بچا کے رکھیں پاتشاہ توں جے کرپان دیتی ہے تے اس دے سیدھانتنوں میں ہردے وچھ دیں جے توں کچھہرہ سائن آف کریکٹر دیتا ہے تے پھر کرپا کریں اچرن دی دات بھی دیں جے توں کڑا دیتا ہے تا پھر اس ہتھ نڑ مارے کرم کرن دی روکن دی دات بھی دیں بخشش کریں گردیو میں رہ مت کریں اپنے برد بانے دی لاج آپ رکھیں میرے پاتشاہ بخشش کر رہے نے کرپالتہ کر رہے نے کل دی پنگتی تے تھے وچھار تارہ گرودی کرپنل سمپورن ہوئی سی سیس نوائے کیا تیا ہے جہاں ریدہ کسودہ جائے مہاراج گنہ نے سیس تے نویہ گروہ اگے من تے نویہ ہی نہیں تان تے نویہ من تے نویہ نہیں پھر میں بینتی کر دیا جہ کر من نہیں نویہ ہو کر پہنے کوئی ہے من میڑ ہے سب کچھ میڑ من میڑ ہے موتوں پہنے کنی چنگی کتھا ہوئی ہے میڑی ہوئے گی من میڑ ہے کیرتن پہنے کنیا چنگا موتوں کی تا گیا کیرتن میڑ پاتھ میڑا ہوئے گا دان میڑا ہوئے گا سیوہ میڑی ہوئے گی اے ہنکار نو جنم دے گی نرہ ہنکار نو جنم نہیں دے گی من میڑا ہے سب کچھ میڑا کیول تے کیول سیس چکا انہیں گروہ اگے پاتشاہ آج میں تن تیرے اگے چکا رہے ہیں میرے من تے اثر ہو جائے بخشش کر میں تیرے درد تے آگیاں اس قابل تے نہیں تیرے نو فیس کر سکاں پر میں رحمت کر بخشش کر اسیس کر اے تن تیرے اگے چکے ہے ہن لوگ کتھا وچہ کین لگ پہنے اپنے نام دی لاج رکھ لائے ہن لوگ راگی سنگھ کہہ کے بلاندے نے اپنے نام دی لاج رکھ لائے ہن لوگ گرنٹھی سنگھ کہنے نے پاتھی سنگھ کہنے نے سیوہ دار کہنے نے جفہ دار کہنے نے لاج رکھ لیں اپنے نام دی کرپہ کریں بخشش کریں اے رحمت کریں میرے وست بھی گل نہیں ہے ہم ڈولت بیڑی پاپ پری پون لگائے مات جائے کرپا کریں بخشش کریں رحمت کریں ساڑی تے بیڑی ڈول دی ہے تم کرپا کریں تم میرحمت کریں آؤ ستگرو بخشش کرن میرحمت کرن مہاراج گرو نانک پاتشاہ جی اگلے سلوک بچ بخشاں کر رہے نے محلہ پہلا پاڑ پوستک سندیا بادن یاد رکھنا سندیا دا مطلب شام نہیں ہے اسی عام طورت سندیا شام نو کہنے سندیا دا مطلب شام نہیں ہے یہ ویدک مطلب دا لفظ ہے سندیا دا مطلب ہندہ پراتھنا کرنی پریئر کرنی ساڑی بولی مجھ سندیا شام نو کہنے جتھے دی گل میرے پاتشاہ کر رہے نے او تھے سندیا پریئر نو کہنے ویدک مطوارے برہمن ویر تینواری دیاڑی بچ سندیا کر دینے سویرے دپیر شام مسلمان ویر پانجواری نماز کر دینے سانو دو وار دی ہدایتے امرتویڑاتے شام یہ تھے سندیا دا مطلب جڑنا نہیں ہے پریئر ہے شام نہیں ہے پراتھنا کرنی ہے گروہ کے ست گروہ کے انہیں برہمن پستکا نو پڑھ دے تارمی گرنتھا نو پڑھ دے پڑھ دے ڈاڑے نو سی آریے پڑھ کے پستکا پڑھ دے تارمی گرنتھ پڑھ دے تے سندیا بھی ترے ٹائم کر دا ہے بادنگ دا مطلب ہے واد بھی واد کر رہے ہیں چار اکھران دا علم آجائے لوگ دوسرے نو نیوان وکھانتے لگے نے اور ککھ بھی نہیں ہے مسلمان کہنے نے ہندو نیوان تے ہندو کہنے نے مسلمان نیوان تے سکھ کہنے نے فلانا نیوان تے میں اچھا ہوں پلے ککھ بھی نہیں ہندہ منہوں کہن دےنا جس دا چر میں کل بینتی کیتی سی حام نہیں چنگے برا نہیں کوئے گرونان کا پاتشاہ ہم نہیں چنگے اے اگر ہردے تو نکڑ لیا اس تو ورگی نرمانتا نہیں کوئی برا نہیں کوئے اگر اے بھی ہردے میں چاہ گیا تے ایرکھا ہی کوئی نہیں تے زندگی نوں کمان دے دو ہی لفظ میں ایک ہوں میں نہ ہوئے ایک ایرکھا نہ ہوئے بس کتم ہم نہیں چنگے اے اے ہوں میں مر گئی ہے برا نہیں کوئے ایرکھا مر گئی ہے میرے پاتشاہ میں رحمت کرن جیو انہ چر دوسرے نوں مارا کہندہ جنہ چر حالی گئے دیکھو صرف اکھری گیا آنا ہے حالی کچھ نہیں پانڈا نہیں پرے آنا میں کہہ دیما کدھی اپنے اپنے واش روم بچ بات روم بچ تجربہ کر کے دیکھ لینا بارٹی کھالی ہوئے تے اتھو ٹیپ کھولوگے جے کر ٹوٹی کھولوگے پانی بارٹی بچ دگے گا تے شور جیدہ ہوئے گا جیو جیو بارٹی پرندے ہوں دی یہ شور کردہ جندہ آواز کردی جندہ خاص کر کے کڑا جدو پرندے آجندہ آواز ہی نہیں رہندی بلکل کڑ جندی یہ ہردے دا پانڈا جیو جیو گرو دے گناہ نڑ پردہ جندہ اس دن مادا کوئی دسنا ہی بند ہو جندہ جیو جیو گرو گناہ نڑ پردہ جندہ اس تو پہلا پہلا واد بھی واد دے بدھی اوندی یہ ضرور اوندی یہ ہر ایک تے اوندی او فلانا نہیں چنگا فلانا نہیں چنگا او کرم کانڈ ہے او کرم کانڈ ہے یہ اونہ چرے جنہ چرے آپ کے والبودھی گیانتے بیٹھے جیو جیو انپا وڑن دا جان دا بس انتر مکھی ہوئی جائے گا علم بچ جرور واد بھی واد کھڑا کر دا ہے جو ہی علم تو اگلی پاوڑی نصیب ہندی ہے ہم نے تو جانا تھا کہ علم سے کچھ جانیں گے مگر جانا تو یہ جانا کہ کچھ بھی نہ جان سکے نکل جا علم سے آگے یہ چراغ راہ ہے نور منزل نہیں میں ارز کر دینا چاہنا اگر دودھ دے اکھران آل کوئی بیعث کر دا رہے تے کی بچوں کھویا نکل جائے گا کیا آشکریم بن جائے گی بچوں بہتے لوگ کےول تے کےول ایک دوجہ تے ترم تے اکھران ہی ماری بار دے رہنے کچھ بھی نہیں ککھ بھی نہیں تو میرے پاتشاہ کہہ رہے ہیں نکرپہ کرن کیونکہ آج داست دا تو آڈیا سیسنل آج دی پھیری دا اسواری دا آخری دیوان ہے تے میں چاننا کہ پاڑی سماپت سدگرو رحمت کر دیں تے ہو جانے پڑ پستک سندیا بادن مہاراج کا نکل ترہ واری عبادت بھی کر دا ہے پریئر بھی کر دا ہے تے تارمی گرنٹ بھی پڑ دا ہے تے بیس محصہ بھی بہت کر دا ہے تے میں آپ جنہوں بنتی کر دیں نا چاننا مندر تے گردوارہ تے مسیط نہیں لڑ دے مندر گردوارہ تے مسیط دے آگوی لڑ دے کدھی مندر تے مسیط آسکہ تے نہیں لڑے کدھی رام تے رحیم نہیں لڑے آپ پسج بابا فرید تے جیہ دیو تے شیطان لڑ دے دیں پائی سے پائی گرداز جی دے بول میں توڑے سامنے رکھ دیں رام رحیم اک تھائیں کھلوئی رہا شیطان دنیا گوئی شیطان برتی وارے لوگ لڑ دیں میرا رب وڈہ تیرا چھوٹا ہے میرا اللہ وڈہ تیرا رام چھوٹا ہے میں عرض کر دینا چاہنا میں نے زندگی وچ اکواری کسے کانونمنٹ سکول میں سرب ترم سمیلن میں جان دی صدگروں نے میرا احمد بخش کی تیسی وہ تھے اسلام دے بہت وڈے پرچار کرسچنلٹی دے سناتن مت دے سکھ پنتھولنوں داسنوں یہ موقع گروں نے بخشی آتی جدو میں دس منٹ وچ اپنے اپنی گل کہنی سی ٹائم صرف دس منٹ سی تو میں اتھے بینتی کی تیسی شاید کسے 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 وچ بھی ریکارڈ ہوئی ہے میں کہا چار آدمیاں نے رڑ کے ایک زمین لیلی بھی کھیتی کرانگے ایک گورا سی ایک مسلمان سی ایک ہندو سی ایک سکھ سی جدو زمین لیلی ہے تے بجائی دا وقت آگیا کنک بیجن دا گورا کہن دا میں ویٹ بیجنی ہے مسلمان کہن دا میں ویٹ نہیں بیجنی میں تے گندم بیجنی ہے تے پھر برامن کہن دا ہندو لوگ کہن دا میں گہوں بیجنی ہے کہ پنجابی سکھ کہن دا میں کنک بیجنی ہے بس روڑا پہ گیا کوڑوں کوئی مہاپورش لنگ رہا سی کہن دا کیوں رو لڑ دے ہو کہن دا زمین تے کٹھی لے اسی بیج بیجن لگے ہی تکلیف ہو گئی آپ پس اچھ بندی نہیں بھئی وہ کہن دا گل کی ہے کہن دا یہ کہن دا میں ویٹ بیجنی ہے وہ کہن دا میں گندم بیجنی ہے وہ کہن دا میں گہوں بیجنی ہے جدو سارے اپنے اپنے کروں بیج لے کے آئے تے پھر اس نے مہاپورش نے آکھا ایک دو جن دکھاؤ تے سہی توں کی بیجنا چاہنا ہے جدو انہ نے ایک دو جن بکھایا تے آکھیا کے وہ نام تے رنگ روپ تے ہی لڑ رہے سنگل تے ہی کوئی ہے اس طرح ہی لڑ دے رہن دنے لوگ اگے انتہ بچ اس طرح ہی لڑ رہنے تان گروہ نانک پادشاہ دے چرنہ میں میں نمشکار کردھا سیکرولیزم بہت بڑا گروہ نانک پادشاہ جی ویچ بکشش کیتا ہے میرے گروہ نے یہ جا سیکرولیزم دنیا تو نہیں ہے تدی گروہ نانک پادشاہ دے نیڑے ہوگے پھر پتہ لگے گا گروہ کنہ مہان ہے گروہ دا ہردہ کنہ بشال ہے اس واسطے تان گروہ نانک پادشاہ ایک گیاندہ ساگر ہے یہ ساریاں ندیاں سما سکتی ہیں اور سما رہی ہیں کیونکہ ہر ایک ندینو حق ہے ساگر بھی جاندہ تو میرے پادشاہ کہتا ہے کچھ کتابان کچھ پڑھ کے شاستر پڑھ کے ترے ٹائم سندیاں تے کردھا ہے تے واد بھی واد کردھا ہے سل پوجس بگل سمادھن سل دا مطلب ہے پتھر پاو مورتی مورتیاں پوجدھائے برامن تے سمادھی لاندھا ہے بگلے ورگی تانگرو نانکس ہے پاتشاہ جدو سجن دے ویڑے بچ گئے تا مہاراج نے اتھے بخشش کی تے بول بگا بگے کپڑے تیرتھ مانج وسن مہاراج کے اندھنے بگلا بھی تیرتھتے گنگا بچ بیٹھا ہوندہ ہے ایک لطتے بھی کھڑا ہوندہ ہے تے سفید ہو دا لباس بھی ہوندہ ہے پر اندر کی یہ ہے اندر تے کیول نگاہ مچھی تے ہیں بگا بگے کپڑے تیرتھ مانج وسان کوٹ کوٹ جیاں کھا ہونے بگے نہ کہیا نا سدگر کہنے اسنوں کو سمادھی کیا جا سکتا ہے میرے پاتشاہ کہہ رہے نے سل پوجس بگل سمادنگ بگلے والی سمادھی ہے اندر وکار میں شاستر تے پڑ گیا کچھ بانی کنٹ بھی ہو گئی ہے پر سمادھی نیت ٹھیک نہیں سل پوجس بگل سمادنگ پھر میرے پاتشاہ بکشش کر رہے نے مک چوٹ پی بو کھنسارنگ مک دے کھکے نسیاری موتو یاد رکھنا جدو مک دے کھکے نسیاری نہیں ہوئے جدو ارث موتو نہیں بنے گا ساتھ گرو دے بول مک سچے سچ داڑیاں سچ بولنے سچ کماہیں سچا شبد من وسیہ ساتھ گروہ ماہ سماہیں سچی راسی سچ تان اتم پدوی پاہیں سچ سنائے سچ مان لین سچی کار کماہیں سچی درگا بیسنا سچے ماہ سماہیں نانک وین ساتھ گروہ سچ نہ پائیے مان مک پولے جائیں مک سچے سچ داڑیاں سچ بولنے سچ کماہیں سچا شبد من وسیہ ساتھ گروہ ماہ سماہیں سچی راسی سچ تان اتم پدوی پاہیں سچ سنائے سچ مان لین سچی کار کماہیں مان کر کے بچنا کر کے کرما کر کے ساتھ آگیا ہے مہارات کے انہیں موں تو چوٹ بول رہا ہے تے چوٹنوں چنگی طرح شنگار کے گینے پینا رہا ہے اور جنہویں آج دی دنیا تے اخباران تے ٹی وی دی ایڈورٹائزمنٹ چل دیئے کیبل اس سے پوائنٹ دے چل دیئے چیز او ہندی نہیں جنہیں گن پیش کی تے جنہ دے چوٹ کر کر کے اگر کوئی چیز سچی ہے مہنو کہن دے نا انہیں ایڈورٹائزمنٹی بھی لوڑ کوئی لے میں لوڑ چوٹھی چیز نو سچ بران واسطے چوٹ دے گینے پوائے پیش کی تے جنہ دے تے ترم وچ ایک آیاں بہت ایک کم بہت جیدہ چل رہے ہیں بہت جیدہ چل رہے ہیں گروہ نانک پاتشاہ نے تائیں جدوں برامن نے ایک الکئی سی نا بیل نے سنگھتے ترتی چکی ہے جدوں ہلاندہ ہے تے وہ دوں پچھال ہوندہ ہے تاں گروہ نانک پاتشاہ کہنے لگے ایک ال ٹھیک نہیں ہے پنڈ جی تاول ترم دیا کا پوت سنتوک تھا پرکھیا جن سوت جے کو بجھے ہوئے سچیار کولہ اوپر کے تا پر مہاراج گہ نے بیل دے اتے ترتی کس طرح ٹک سک دیئے پھر ترتی ہور پرہ ہور ہور تستے پار تلہ کون زور جے میں تیری گل من لواں تو کنییں ترتیانے پھر ایک ترتی دے تھا لے ہور ترتی پھر ہور ترتی پھر ہور ترتی پھر بیل کتے گل ہوتا ہے میں آپ جنہوں بینتی کرتا تو ستگرو جی کرپا کر رہے نے بکشش کر رہے نے مہاراج گہ نے بہت شنگار شنگار کے چوٹ بول دا ہے چلو میں اس طرح کہہ دے وہاں میرے ذہن میں چاگئی گل پرانے زمانے وچ جیڑے برہمن لوگ سن پوجا باڑے اوکرنسن جدا پرانی مر گیا نا سال پکا کچھا راشن سا ڈیکار پچا ہو اسی کھاوانگے تے تپ کرانگے تو اڈا پرانی سورک بھی جائے گا اوٹھوں شبد بڑے آگرینہ گرو گرنسیب جی مہاراج میرے سامنے گرو کے پٹھی گرو کے گیتنیے گرو کے کتھا باشک بھی بیٹھے نے چودہ سو تیس افیتان گرو گرنسیب جی مہاراج دے انگ نے بانی دے انہ وچ پانچہ ہجار آٹھ سو کچھ شبد نے ساری بانی وچ برینا شبد کدھرے نہیں آیا اگر کسی نے پڑیا ہو گئے سنیا ہو گئے تھا آپس داری دی گل بھی شک دس سکتا ہے پھر کتھو آیا ہے یہ پرمدی اوپج ہے وہم دی اوپج ہے اگیان دی اوپج ہے تو ستگر کہتے ہیں مک چوٹ پی بوکن سارنگ موتوں چوٹ مار دے بڑے گینے پوا کے سدر تنر جچا جچا کے کچھ پرموہم تارمہ ترموچوں وگیان نے دور کیتے ہیں پر گرو نانک پاتشاہ دی یہ بڑی آئی ہے تنگرو گرنسیب دی جیوں جیوں وگیان اجاگر ہوئے گا تیوں تیوں بانی ہو رجاگر ہوئے گی میں آپ جن بینتی کر دیا تو ستگرو جی کرپا کر دینے مک چوٹ پی بوکن سارنگ ترے پال تیہال بیچارنگ ترے پال دا مطلب ہے تنہ لائنہ وڑا گائی تری منتر جس طرح گرو گرنسیب جی ماراج وچ بانی ہے ایک پدہ دو پدے ترے پدے چو پدے پنچ پدے اشت پدیاں گائی تری منتر ترے پدہ ہے ترے پال اوم بھور بھوا سوہ تت سویتر بھرے نیم بھرگو دیو سیا دیمائی دیو نام پرچو دے ویدک مت والے لوگ ترے واری کر دینے سندیا سویرد پہر شام کسے ویدک مت والے بھرہمن دے کول بیٹھو گے ویچار کرو گے گرودی کرپنہ پتہ لگے گا میرے پاتشاہ کہہ رہے نے ترے پال تنہ لائنہ والی تنہ پاڑا والی گائی تری منتر تیہال تین ٹائم بیچارنگ بیچار کردائے اگلی گل گل مالا تلک للاٹن گل دے للے نو سیاری ہے گل وچ میں ہتھ جوڑ کے بینتی کردہ اگر کسے کتھا واچک تے کسے کیرتنیے دا لباس ایکسٹرا آرڈنری ہے منو کین دینا او دی کیرتن تے کتھا انبو نہیں ہوئے گا کیول تن دی پردرشنی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جس دن گرو انپاو دی دات دیندہ تن دی سمپلی سٹی اپنے آپ بندی چلی جندی میں دیکھ دا سکھ جگت وچ کئی واری سدگرو میرامت کردین پرچارک دا لباس ایسا ہندے او دے بول نالوں پرچارک دے لباس والتے انجیدہ جندہ اور خاص کر کے میں سکھ جگت وچ بینتی بھی کردیو اپنیا پینا اتے ماتاوانو جدوں گردوارے آوو کدی بھی ایسا لباس پہن کے نہ آیا کرو جیدے نڑ کسے دی برتی بھی خراب ہو گئے ایک پون نہیں پاپ ہے شاید کہتے سدگرو میرامت کرنسانو سمجھ لگ جائے گردوارے آونا کس طرح ہے کیول تے کیول ماتا گنگا جی دی ساخی سنا سنا کے تے بڑے سال ہو گئے ماتا گنگا جی بابا بڑا جی پہلا کس طرح گئے تے بعد بچ کس طرح گئے اثر کی ہویا ہے گردوارے تے فیشن شو بڑ گئے اور کی یہ ہے میں بینتی کرا تو میرے پاتشاہ کرنے گال مالا مالا تے چلو ہاتھ وچ پھیر نواستے پہلی پریرنا سی گال وچ پا لیے پردرشنی کر رہے اور کی یہ ہے مالا گال وچ پاندہ تھوڑی ہے سدگرو کوڑوں پچھو میرے پاتشاہ کی کہنے نے مہراج کہنے نے ہر ہر اکھر دوئے اے مالا جپت جپت پہ دین دیا اللہ سدگرو ارجن صاحب نے ہا ہا تے رارہ اے دو اکھر ہی میری مالا نے بس اے دو اکھر ہی میری مالا نے ہور مالا دی معاف کرنا ہے شروعات وچ مالا پکڑ لیے مالی نہیں کہ باروں کھنڈیا ہویا تیان کے ور مالا تک آ جائے ہون مالا بھی چھڑ دے تیان اندر چلا جائے مالا اس طرح تے کہے سکتے ہیں بچہ سکول گیا تے ٹیچر نے پورنا پا کے دیتا ہے وہ تے لکھنا شروع کیتا ہے چھ مینے بعد تے بچہ پورنا میں چھڑ دن دے آپ پہ لکھن لگ پھن دے مالا مالی نہیں سی اے دے پورنا اے دے بگننگ ہون گروہ کولوں دات مانگ اے بھی چھٹ جائے میری سرط اندر پرویش کر جائے ہون میرے پاتشاہ نے آکھ ہے ہر ہر اکھر دوئے اے مالا آکھیا میں ہاہا تے رارہ اے نا دو اکھرانو ہی مالا بنا لیا ہے جپت جپت پہے دین دے اللہ کئی لوگ اپنے ہاتھ تے اے نی کو گتھی چاڑ کے اندر ہی مالا پھیر دے تو سی شاہ دیکھے ہو بے زندگی چکڑی اے نی کو گتھی بند کر کے اندر پھیر دنے پاتشاہ نے سہسکریتی سلوکہ میں چودہ ذکر کیتا ہے کنٹھ رم نیے رام رام ہست اوچ پریمتا ارنی مہاراج بکشش کر رہے ہیں ہاں دیکھ لو کنٹھ رم نیے رام رام مالا ہست اوچ پریمتا ارنی ہست دا مطلب ہے گتھی جڑی آتھے چڑھائی اندھی ہے سادگر کا نینو می پرے تر گلے تو رسنا تو رام 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 وحی گروہ وحی گروہ اللہ ہو اللہ ہو جو تیرا عشق ہے بول تے کیول تے کیول اندر پریم بنا آئے گتھی بلا کے رکھ پرے اس گتھی نو می چھڑ دے اس گتھی نو می چھڑ دے کیول تے کیول رام دا اوچارن کر تے سورت نر سن کہ تیرے ہردے دا شنگار بن جائے گی پر مالا گالوچ پائی یہ لوکا نو بکھا رہے ہیں اندر کچھ نہیں ہے تو میرے پاتشکر نے گال مالا گالوچ مالا پا لی یہ بکھاوے واسطے کوئی پندج جی کہے گا کوئی سنت جی کہے گا تیلک للاٹنگ للاٹکن دنے متھے نو تے تیلک تو پیچانیاں جاندہ کڑی سمپردائی دا بندہ ہے کچھ تیلک ایستران لگ دینے کچھ تیلک ایستران لگ دینے کچھ ایستران تے ایستران لگ دینے تیلک تو پیچان لندہ ہے بندہ ہے جیسے پائیرندیر سنگھ ہو رہاں دی سمپردائی دا کوئی گرسے کھا جائے تے دستار تو پیچان لندہ نے لوگ ایستری نمی پرشنمی ہونا دا ہے کوئی امرتہ رہی آ جائے تے سائن تو پیچان لندہ نے امرتہ رہی ہے کسے انہیں نیلے والا ایتھے بد دا ہے پچان لیندینے او سمپردائی دائے اگزیکٹ اس طرح ہی مطھے دے تلک تو پچانیا جاندائے کیڑی سمپردائی دائے سادھ ہوئے جنہا نو پرکھن دی او پچان لیندینے نو بیک اے ویشنون مات ہے اے اوداسی مات ہے اے سنیاسی مات ہے اے برامچاری ہے اے کیڑا ہے گال مالا تلک للاٹن ستگرو جی کرپا کردینے بکشش کردینے تے مہاراج کہہ رہے نے دوے توتی بستر کپاٹن میرے پاتشاہ کہن لگے برامن کول دو توتیاں میں ایک بددی ہوئی ہے ایک موڈے تک سر تک کپڑا بھی رکھیا ہے جس ویلے منتر اچار دا سر تک کپڑا رکھ لی میرے ستگرو اس سارے باری کرم نو گن کے ان جو گل کہن لگے نے اوہ بہت ڈنگی ہے جو جانس برامن کرمن جس نے اوہ کرم پہچان لیا جس نل برام پرماتما اندرو پر گٹن دا اوہ کرم کی ہے میں آپ جنہوں بینتی کر دینا چاہنا جو تن کر رہی ہے تو من نہیں کر رہی ہے اے پکھانڈ ہے پکھانڈ کنوں کہنے لگے اور تن کر رہی ہے من نہیں کر رہی ہے اے پکھانڈ ہے ستگرو دے بول جن من ہور مکھ ہور سے کنڈے کچیاں من تن کتھا کر رہی ہے جیب کتھا کر رہی ہے من تے کدھی کتھن دے نیڑے بھی نہیں آیا یاد رکھنا جیب پاٹھ کر رہی ہے من نے تے کدھی سنیاں بھی نہیں کی ہو رہی ہے پاٹھ کر دیاں کر دیاں جنہی نام تے آیا گئے مشکت کالا جنہ مندہ کنہ ہے سلوک بھی آ گیا پتہ نہیں پڑے بھی آیا پچھے کچھے کچھیں تو آڈے نال تے شاید نہ کدھی ہویا ہوئے بکشیاں روحاں بیٹھیاں میں تے اپنی گل کر دا سلوک آ جاند ہے تے بندہ اپنے آپ تے رانندہ ہے سلوک آ گیا ہے پڑے ان پتہ نہیں پچھلے کچھ پڑے بھی آئے کہ نہیں کیوں پرمارت حاضری دا وشہ نہیں ہے حضوری دا وشہ ہے حاضری تن دی ہندی ہے حضوری من دی ہندی ہے جیڑے بولنال من نہیں جڑے گا سرت نہیں جڑے گی ہوا وے چڑ جانگے تیرے ہردے دا شنگار نہیں بندگے کدھی بھی تیری زندگی وچ تبدیلی نہیں لیاؤنگے پاہ میں جنہیں مرجی گرنت پڑھنا ہے جنہیں مرجی کتن کرنا ہے تیرے ہردے دا شنگار اس دن بندگے جس دن تیرا من سنیں گا تو میں اکثر اگل کہہ کردہ پرمارت ترے چیز جانتے ہیں سمبودن پربودن ادمودن سمبودن ہندہ دوسرے نو سنانا پربودن ہندہ اپنے آپ نو سنانا گردیو دے بولنے پراتھ میں من پربودن اپنا پاچھا ہے اگر جاو ہے پہلا اپنے من نو مت دے دوسریاں واسطے گل پھر کریں پہلا اپنے من نو سلا لے بانی جے تیرا من کدرے گرودی کرپن اور سن لوے پھر دات منگی دوسرے نویں سنا دے گا میں ارز کر دینا چاہنا جیڑا بندہ سائیکل آپ ہی نہیں چلا سکتا وہ پچھے کسی نو کی بائے گا سائیکل چلانو والا تے ہاتھ جوڑ دن دا میں کسی نو پچھے نہیں با کے چلا سکتا کدھی زندگی بھی سکھیا ہوئے تے جان لو جو دہا نوی نوی جاج بندہ سکتا کہنا میں نہیں کسی نو پچھے با سکتا لی سائیکل سکھنو والا تے کہہ دن دا میں کسی نو پچھے نہیں با سکتا سکوٹر سکھنو والا بھی کہہ سکتا میں آلی کسی نہیں با سکتا ماف کر دینا میرے ورگے کثا کرنو والا کبھی نہیں سکھیا دنے سارے ہونے پچھے با سکتا پاتشاہ کہنے پرتھ میں مان پر بودھا ہے اپنا پاتشاہ آور جاگا ہے پہلا گروہ کنے دات منگ پاتشاہ جو میری رسنا تو گوہا رہے ہیں جو میرے کنٹ تو گوہا رہے ہیں وہ میں کما سکتا کسی دن میں نو اپنے بولتے شرم آ جائے اس نو کہندنے ادھمو دن ستگرو میں رحمت کر دین کرپا کر دین تو میں آپ جیدے بینتی کر دینا چاہنا جیڑا کرم پامنا تو ہینے شردہ تو ہینے وشواش تو ہینے گیان تو ہینے سو جی تو ہینے وہ کیول تے کیول کرم کانڈا ہے اور ککھ بھی نہیں ہے میں پھر دوبارہ در درہ دے با ہوں جیڑا پامنا تو ہین کرم کیتا جا رہے ہیں ویکھو ویکھی شردہ تو ہین کیتا جا رہے ہیں سوجی تو ہین کیتا جا رہے ہیں سوج بوج تو بغیر کیتا جا رہے ہیں وشواش تو بغیر کیتا جا رہے ہیں میں نوکین دینا کرم کانڈ رہے گا پامنا نہیں شردہ نہیں تے شردہ بندی کدوں میں روز روٹی کھانی نو چاہی دیئے ہوا ہر بیڑے سواس لین نو چاہی دیئے پانی چاہی دے میں نو کہنے دینا اس ست سنگت ویچھ روز آوے تے شردہ ضرور بنائیں گے اگر اس ست سنگت ویچھ نہیں آندہ شردہ نہیں بن سکتے میں توڑے سامنے پنگتی رکھتاں گرو دی میری تجھ بدھی ویچھ میرے پادشاہ نے بخشش کی تیئے پہ جیئے بندہ ویکھ دے میرا کھیتی دا کام ہے جدو بندہ ویکھ دے کیڑا بیج چنگا آیا ہے میں اگلے سال اوہی بیجنا ہے وپاری ویکھ دے بھی کس وپار دی سیل چیز دی جیدہ ہے میں اوہی خریدنی اوہی لیو نہیں ہے یاد رکھنا دنیا دے فیشن دے دور ویچ بندہ فلم سٹاران دے کپڑے ویکھ دے پہنچا چھوٹا ہے تے چھوٹا کر لو وڑا ہے تے وڑا کر لو لمبائی کمیز دی لمبی ہے تے لمبی کر لو چھوٹی ہے تے چھوٹی کر لو ساتھ گروہ کہندنے انہا فیشنہ نو ویکھ دا ہے کدھی پرماردہ فیشنہ فیشنوی ویکھ لیا کر گروہ ارجن صاحب یاروے حبے سکھیا مو کہینا جہیا اک دوں اک چتارے ہونکس چیتے یا ہک دوں ہک چتارے انک پیارے نت کر دے پوگ بلا سا تنا دیکھ من چاؤ اٹھندا ہونک اد پائیں گنتا سا تنا دیکھ من چاؤ اٹھندا پائیں سبج لادیو تنا دیکھ ائی پنگتی بہت ہے سنو مہراج کہندنے انہا نو ویکھ کے میرا بھی جی کر دا ہے میرے من ویچ بھی امانگاؤں دیئے منو کدو تو پراپت ہوئیں گا اے ہے ریس پرمارد دیئے کسے والوں ویکھ کے ریس آوے پرماردما چار وجہ اٹھ دا ہے منو ساڑے ترہ اٹھائیں گریبن واج جو تیری بانی پڑھ دا ہے میں کیوں نہیں پڑھ دا میرے تیوی ترس کر یہ ریس کون کر دا ہے جیڑے کر دے نے انہا دے چرنہ ویچ نمشکار ہے ساڑھی ریس جان دیئے جیڑے گر چکے نے او دا منڈا داڑھی منان دا ہے منو کی طرح جے او شراب پھین دا ہے منو کی طرح جے او کیڑا امرتویلے اٹھ دا ہے منو کی طرح جے میں ارض کر دینا چاننا ترم ویکھنا ہے تا اس دا ویکھو جیڑا آپنے تو اگے ہے سنسار ویکھنا ہے تا اس دا ویکھو جیڑا آپنے تو پچھے ہے سنسار اس دا ویکھ جیڑا تیرے تو پچھے ہے تیرے مانویج سنتو کھائے گا جیلسی نہیں ہوئے گی ایدہ پرس کیوں ودی ہے مائیاں تے سگلچی مر جاندیاں تے ایدہ سوٹ ودی ہے ایدہ گینہ ودی ہے ایدہ پرس ودی ہے اسی تے مر گیا ہمیں پھر جا کے کاروالے دی سنگی وچھ ناؤں دینا ابھی تو بھی لیا ایتھ ہی مک گیا کب میں ارض کر دینا چاہنا سنسار ویکھنا تے اپنے تو پچھو تو ویک سچے پاتشاہ مینوں تے تو سونی کار دیتی ہے سکوٹر بھی نہیں ستگرو تو مینوں سکوٹر دیتا ہو تو بچارا پیدل جا رہے ہیں پیدل جانوالیاں تنواد کریں تو مینوں دو لطان دیتیاں کوئی تے ایسے بھی نہیں جنہ کوئی لاتی کوئی نہیں سنسار دیکھنا ہے دیکھ جیڑا تیرے تو پچھے ہے تیری زندگی سیٹسپیکشن نڑ پر جائے گی نرنکار ویکھنا ہے تے دیکھ جیڑا تیرے تو اگے ہے وہ امرت ویلے اٹھ کے واہ گروہ وائے گروہ کردہ ہے اس نے گروہ دا امرت چھک لیا ہے وہ نت نیم کردہ ہے وہ سنگتان دی سیوہ کردہ ہے وہ لنگر دی سیوہ کردہ ہے جوڑیاں دی سیوہ کردہ ہے وہ پاٹ کردہ ہے ستگروہ میری چوڑی ویچ بھی پاو گروہ پنچم پاتشاہ تیناں دیکھ دیکھ دیکھا کھے نو سے آریے دیکھ کے من چاہو ٹھندا من دے نننو پھر سے آریے من ویچ میرے بھی یوں دی چاہوڑا ہے ہوں کد پائیں گنتہ سا اے گناں دیکھ جانے تو منو کدو ملے گا میرے تے بخشش کی دن کریں گا ایتھو بڑھیں گی شردہ سنسار تے شردہ بنانواڑے بہت کٹنے تے شک بنانواڑے جیدہ نے شک بنانواڑے جیدہ نے کی پیا گردوارے ان نوجوان بچے اس طرح کہنے دنے کی پیا کتھا ویچ گیا نیتا ہے ہمیں کڑپ دے رہن دے نئے کی پیا کرتن ویچ تو ہندہ کی یہ ایک قدم شردہ والٹوردہ تے ایک قدم شک والٹوردہ جتھے ٹوریا سی اتھے ہی رہ جاندہ ساری عمر ویس سال تو تیس سال تو گردوارے آیا کوئی بھی ڈویلپنٹ نہیں اتھے ہی نہ کوئی ویچار بدلے نے نہ کوئی اچار بدلے نہ کوئی کھان پین بدلے نہ کوئی درشتی بدلی ہے کک بھی نہیں شردہ بھی یہ شک بھی یہ شردہ بھی یہ شک بھی server شردہ دا قدم اگے جاندہ ہے شک دا قدم پیچھے کھچ لندا ہے پھر شردہ دا قدم اگے چالدہ پھر شک دا قدم پیچھے کھچ لندا ہے تے مااف کرنا ایک بندے نو دومے بندے کھچن ایک پاسیو شردہ کھچیں ایک پاسیو شک کھچیں تے بچکارنو دو ٹٹے ہو جانگے دوبدا میں دونوں گئے اتھا ہی پہنچتی اتھا ہی مک گئی شردہ بھی ہے شک بھی ہے سنسار دی اٹریکشن شک کریٹ کر دیئے گرو دی اٹریکشن شردہ کریٹ کر دیئے جے کر گرو دی کرپا نال تو ٹوردہ رہا تھے ارداس تیری رسنا چو گرو کڑواندہ رہا کہ ست گرو میں نو اپنے والو کھچ لیا میں ہوتوارڈے سامنے رکھ دا بول پکتنام دیو جی مہاراج بڑی بخشش کر کے کہنے یاد رکھے ہو کام ہر ویڑے بندے دے اندر ہے پر جدوں لہر بن جاندہ اوہ دوں کچھ اور ہندہ ہے کرود ہر ویڑے بندے دے اندر ہے جدوں لہر بن جاندہ اوہ دوں کچھ اور ہے ہنکار ہر ویڑے اندر ہے جدوں لہر بن دے کس طرح ہندہ جو میں پانی ہڑ آگیا ہے جو میں آگ پا مڑ بڑ گئی ہے پکتنام دیو جی مہاراج کہنے نے میری تو اڈی لائن میں چھلو کہ اے میرے پرودگار میرا جی کر دا میں اپنی زندگی دی بیڑی تیرے وال ٹوران پر میں کران کی جدوں میں تیرے وال قدم رکھ دا اگون لوب دی لہر انہی چپٹ مار دیئے میرے قدم روک دن دیئے لوب لہر ات نیجر بھا جائے کائیں ڈوبے کے سوا پکتنام دیو جی آکھیا میرا جی کر دا میں تیرے وال ٹوران پر اگون روک دن دیئے لوب لہر ات نیجر بھا جائے کائیں ڈوبے کے سوا تائیں پگجی نے شبر بے چاکھا ہے ہو دیال ساتھ گر میل تو موکو آکھیا انل بیڑا ہوں کھیو نہ ساکو میں بینتی کر دینا تو انو انل تے بھی شرام لانا ہے جنہی لاؤ گے پنگتی گلت ہو جائے گا انل دا مطلب ہندہ ہے ہوا آکھیا اپوزٹ ہوا انہی ہیں میں قدم چک نہیں سکتا لوب دی اگو انہی ہنیری پہ رہی ہے جے زندگی قریہ نو پہ کیتا ہوئے سائیکل جدھوں لوگ چلاندے سن جے اگو ان دی تیج ہوا ہوئے بندہ اتر جاندے سے کہنا چل دے ہی نہیں پگجی کہندے نے میں زندگی دا بیڑا تیرے وال ٹورنا چاننا اگو ان لوگ دی ہوا انہی تیجے میں اپنی زندگی دا بیڑا تیرے تک نہیں لیا سکتا کرپا کر ہون تو میری باں پھڑ کے کھچ لائے تو بخشش کر تو میرے احمد کر میری باں پھڑ کے کھچ میری سورت نو کھچ اپنے وال میرے واسدہ کم نہیں تو میں عرض کر دینا چاہنا اے دن اور شردہ بڑے گی کہ سنگت وچ آئے گا شردہ بڑے گی تے ایک دن شاک دی پیش نہیں جائے گی سنسار دی اٹریکشن پچھا چھڑ دے گی تے پھر اے دی رسنا چو نکڑے گا اللہ پاک پاک ہے شاک کروں جے دوسر ہوئے بس تو میرے پادشاہ کرپا کر رہے نے بخشش کر رہے نے بارم بار آن گرو دے در پہ جے جانس برم منگ کر منگ جس نے اس کرم نو جان لیا جےڑا وکھاوے تو اگے نکڑ گیا جےڑا کیول تے کیول تار میں کچھنا تو کراس کر گیا انہ دی گہرائی تے اصلیت وچ پہنچ گیا منو کہن دینا اگر کوئی بندہ کراس کر گیا پاہ میں پتھر دی مورتی بھی پویج دا سی انہوں سارا سنسار رب دی مورت نجر آ جائے گا اگر وہ پاہ میں پتھر بھی پویج دا سی پر وشواش نال پویج رہے سی شردانل پویج رہے سی سارا سنسار انہوں رب دی مورت نجر آ جائے گا پویجیاں پویجیاں میں کہہ دے میں گروہ دی کرپا نال اگر وہ گروہ دی بکشش نال نشے نال پرماتما دی بانی پڑھ رہے ہیں پاٹھ کر رہے ہیں ایک دنوں دیتے ایک کٹ جائے گا ہے وش سنسار جو تم دیکھ دے ہر کا روپ ہے ہر روپ ندری آیا اگر وہ شردانل پڑھ رہے ہیں سارے سنسار دے اکھرا مچوں انہوں پرمیشر چلکے گا ساری کرتو بچوں سنو کرتا چلکے گا گروہ ارچن صاحب نے ایمینی آکھیا ہر اٹ پی تون تون کرائے بولائے پلی بان صاحب صدا حضور ہے کیا اچھی کرائیں پکار جن جگت اپائے ہر رنگ کیا تسائے بٹوں قربان آپ چھوڑیں تان شو ملائے سچا اے بی چار ہوں میں پھکا بولنا بجھ نہ سکا کار وان ترین تری پون تجھے تی آئندہ آن دن صدا بھی ہاں ساری پرکرتی بچوںنا نو پرماتما بولدہ نجر ہوندہ اور کدھی اجماع کے دیکھ لینا گروہ کرپا کرے میرے تو اڈیتے وقت آ جائے جب جب کے جس دن کاردہ انڈیکیٹر بھی دباؤ گے وہ بھی واہ گروہ واہ گروہ بولے گا وہ ٹک ٹک نہیں بولے گا پھر واہ گروہ واہ گروہ بولے گا رام رام بولے گا اللہ ہو اللہ ہو بولے گا تو میرے پاتشاہ کہہ رہے نے کرپا کر رہے نے جے جانس برمان کرمان سب پھوکٹ نیچو کرمان کو نانک نیچو تیاب ہے آہ شردہ جے تو نیچے نال شردہ نال وشواش نال گروہ نو آن کے متھا ٹکیں گا جو مانگو سوئی سوئی پاو اپنے خسم پروسا ارداز کر سچے پاتشاہ میرا وشواش ڈول دائے کیوں 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 کہ زندگی دیاں پرستتیاں ڈولا کے رکھ دیں دیاں نے ہمیں کین دیاں گلانے بیماری لمحی ہو جائے تے ڈاکٹر تو وشواش ڈول دائے دکھ لمحی ہو جائے تے گروہ تو وشواش ڈول دائے منہ کہنا ہے ڈاکٹر بدلو منہ کہنا ہے گروہ بدلو دکھ لمحی ہو جائے گروہ تو وشواش ڈول دائے اس واسطے میرے ست گروہ نے بخشش کیتی ہے تے میں نو توانو ایک بہت وڈی آسرے دی داد دیتی ہے گروہ سکھا جدوں تیرا وشواش ڈولے او دو آکھیا کر ڈنڈاؤت بندن انکبار سرب کلا سمرہ تھے ڈولن تے راکھو پربو نانک دے کر ہاتھ آکھیا میں تے ڈول دا میرا وشواش ڈول دا میرا عقیدہ ڈول دا میری شردہ ڈول دی ہے میری پامنا ڈول دی ہے میں کی کرام تم کرپا کر تم بخشش کر میری باں پھر ڈولن تے راکھو پربو نانک دے کر ہاتھ تم ڈولن تو بچا سکنا ہے کیوں کیوں کہ تم اڈول ہے تم اڈول کدے ڈولے نہیں تے جے اڈول دا اس طرح پکڑا گے تے ڈولن تو اٹھا گے ماف کرنا جے کرتھلے میں سٹے ہی تے بیٹھا جے سٹے ہی ڈول دی پی ہوں دی تے میں ستر کی میں بیس اکدام جے سٹے ہی ڈول رہی ہے تے میں ستر کی میں میمی تے ڈولن گا نہ ہوتے تے سنسار تے پال پال ڈول رہے ہیں تے اسی سنسار تے من کھڑا کیتا تے ڈولنہوں تے پھر آئی ہے سنسار تے پان پل ڈول رہے ہیں وائبریٹ ہو رہے ہیں کیونکہ بدل دے تو گرو تے اڈول ہے شبت تے اڈول ہے اس واسطے تو دات مانگ میں نو اڈول دی دات دے پر میرے پاتشاہ ناری بکشش کر دے نے کرپالتہ کر دے نے اسیس کر دے نے یاد رکھنا آج دے اس ٹائم میں در ڈاکٹر جیدہ پیدا ہو رہے نے انجینئر بھی بڑے بن رہے نے فلسفر بھی بڑے بن رہے نے امیر بھی جیدہ بن رہے نے پگت بوتے نہیں بن رہے کیونکہ شردہ ڈول رہی ہے بس بندہ پاتھ کر کے چار دن کہنا بڑے آدھے کو جائے نہیں کی کریے شردہ ڈول دیئے وشواش ڈول دا ہے پامنا ڈول دیئے ارداس کریا کر ڈولن تے رکھو پربو نانک دے کر ہت جس دن گرو تیری باں پھڑ لے گا اس دن یاد رکھیں اے پاونا پگوان نو جنم دے دے گی اندروں اے پاونا پگوان نو پرگٹ کر دے گی پر کرے گی اس دن جدن گرو دی بکشش ہوئے گی جدن گرو باں پھڑے گا تیرے کیتیاں نہیں ہوئے گی گرو کرپا جہ دار کو کینی تے جگت پشارنی جس دن گرو باں پھڑ لے گا اے پاونا وچو پگوان پرگٹ ہو جائے گا اس شردہ بچو نرنکار پرگٹ ہو جائے گا پھر میرے پاتشاہ کہہ رہے نے آکھیاں کاؤ نانک نیچو تے ہوئے بین ساتگر واٹ نہ پاوئے گرو تو بغیر تینوں رستہ نہیں ملے گا تو آکھے میں گرو تو بغیر رستہ لبلا تینوں ڈریکشن ہی نہیں لبنی رستہ تے بڑی دور دیگا لے پھر بنزل تے بڑی دور دیگا لے گرو تینوں ڈریکشن دے گا پولے مارک جنہیں بتایا ایسا گرو وڈ پا گین پایا وڈیاں پا گا ناڑ ایسا گرو مل گا ہے ساتگرو میں رحمت کرن اسی تے تسی بڑے وڈے پا گا والیاں جنہیں گروہاں دے سرمور گرو تانگرو گرند صاحب جی مہاراج ملے لے ساتگرو میں رحمت کرن میری توڑی سربت دی چھوڑی پرن میں ساتگرو بات نہ پاوے تے پھر ساتگرو جی بخشش کر دے نے پوڑی ویچ میرے پادشاہ نے بخشاں کیتیا نے بہت گہرائی دیاں گلن کیتیا نے میرے پادشاہ کرنے کپڑ روپ سہاونا چھڑ دنیا اندر جاونا گردیب کرنے سریر ایک کپڑا ہے آپ جی نے جب جی سیوج پڑے آئے کرمی آگا ہے کپڑا سریر بھی ایک کپڑا ہے اے دے اتے کپڑا پایا ہے اسنو سجان واسطے اور فیشن دا جنم اتھیں ہویا سارا تندی سجاوٹ واسطے کپڑ روپ سہاونا مہاراج کا انہیں یاد رکھیں چھڑ دنیا اندر ایک دن سنسار بھی چھڑ کے تینو جانا پایا ہے جس ٹرانگنال تون روپ نو سوار رہے ہیں اس ٹرانگنال تیرا گم بنے گا بھی نہیں میرے پاتشاہ کرپا کردے نے بخشش کردے نے گروہ رام داستہ ہے پاتشاہ نے دو شبد لکھے نے کوڑیاں دے سر لیکھ بٹ بانی اندر گروہ راند صاحب یہ اندر ست گروہ دے چھڑ بخشش کردے نے دے پامو زین بج چنگا رام مہاراج کا انہیں یہ سریر کوڑی ہے فارسی دا شبد ہے زین زین کہندے نے کٹھینو لوگ کوڑی تے کٹھی پاندے سن جدوں سوارنے چڑنا ہندہ مہاراج کا انہیں سریر تے ایک کوڑی سی اے دے تے چنگے کرما دی کٹھی پا کے پریتم دے دیش جانا سی ساری عمر مر گیا کوڑی نو پٹھے پاندہ تے اتے خرکھنا پیردیاں سواری تے گیتی نہیں جیڑے بندے کار تے کپڑا ماری رکھن تے چڑنی نا ست گروہ کا انہیں شریر تے را کوڑی سی ایک پانڈہ سی پوزن کھان واسطے پانڈے ہی مانجدہ رہے ہیں تو پوزن تے بیچ پایا ہی نہیں پانڈے نو ہی مانجدہ رہے ہیں کوڑی دے اتے کٹھی پا کے سوڑے دشالے پا کے سواری تے کیتی نہیں تے شاید تو اڈے بچھو گروہ دی کرپن اور پرانے زمانے چھ کسے نے ویکھیا ہوئے جس کوڑی تے گیا کوڑے تے سواری نہ نہ کریے اوڈے نیلز وات جن دینے پیران دے ہندہ پتہ پھر کیے جدو سوار اوڈے تے چڑ دے تے نو زمین نہ لگ دے کوڑی تو سوار ڈگ پین دے ساڑے پنجابی سماج ویچ لوگ بقیدہ ایک ایندہ سن کوڑی نو لین دیے پا سوار میں دیکھ دین دیے نو ودے نے کٹھو میں کہہ دے وہاں اس سریر تے کوڑی پائی نہیں چنگے بچاران دی گرو دی مات تے پریتم دے دیش جانوالی کھا کھا کے پی پی کے کیول تے کیول سریر ہی ودا دیتا اور ککھ بھی نہیں کیتا کیول فیشن اور سریر نو شنگار لیا ہے کیول کھاڑیان اور سریر نو کھوا لیا ہے اور ککھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں جس واسطے سریر ملیا سی کچھ بھی نہیں وہ کم بھی نہیں شروع ہویا گرو رام دا صاحب پاتشاہ اسنو بڑی چنگی طرح کہن دے نے دہے دہے میں نے سریر پامو زین آکھیا کرپا کر میں چنگے ویچاران دی کٹھی پالو میں سریر تے گرمت دی کٹھی پالو میں سریر تے تے پھر کیے بج چنگا رام چاڑ لنگا جی بکھم پینگا رام آکھیا سریر رو پی کوڑی تے چاڑ کے چاڑ دے راڈے نو سے آری ہے چاڑ کے میں سنسار سمندر جیڑا وڑا اکھے سنو پار کر جاؤں اے کرپا کر جے تو ایک کوڑا دیتا ہے سریر ایک کوڑی دیتی ہے دیئی تے پھر کرپا کر ہن میں دے تے کٹھی پا کے تے پریتم دے دیش دی سواری کر لوں پر ہویا کی یہ ساری عمر جیب دے سواد تے اکھاں دے روپ دے رس تے کنہ دے ناد دا رس شنگار کر دیاں کر دیاں اخیر مر گیا تے ککھ نہیں بنیا کچھ نہیں بنیا ساری عمر نکڑ گئی اکھیں ویکھنا رجیاں بو رنگ تماشے کیول تے کیولے شریر نو شنگار دا ریا ہے جوڑے تو کام لینہ سی ہو نہیں لیا میرے پاتشاہ نے ایک کو پنگتی وچھ نبیڑا کرتا ہے آہر سب کردہ پھر ہے آہر ایک نہ ہوئے نانک جت آہر جگ ادھر ہے پہلے آہر دے رارے نو اونکڑ نہیں ہے دوسرے نو اونکڑ ہے تیسرے نو سیاری ہے اچارن تنہ دے آہر ہے آہر سب کردہ پھر ہے آہر ایک نہ ہوئے نانک جت آہر جگ ادھر ہے جس ادھم نال جس پرشارت نال جس ایفرٹ نال سنسار سبندر تو پارو ناسی او تے کی تے نہیں او تے شروع بھی نہیں ہویا تو میرے پادشاہ کہہ رہے نے یاد رکھیں ایک دن اے سریر تینوں چھڑ کے سنسار تو جانا پائے گا اے روپ بھی چھڑ کے جانا پائے گا بابا فرید نے بڑی بخشش کر کے ایک بچے ناکھے نے بابا فرید نے پاس دمامے چھت سیر پیری سڈو رڈ جائے ستے زیران میں تھیے اتیمہ گڈ بابا فرید نے بڑے بڑے مغل سلطنت نمارک سمرات جدوں راج بچ تخت تے آن دے سن اونا دے آن تو پینا بگل وائی دے سن شین شاہِ عالم آ رہے ہیں پاس دمامے چھت سر جنا دے سر کے چھتر چل دے سن پیری سڈو رڈ شینائیاں وجدیاں سن جائے ستے زیران میں بابا فرید نے کبرستان بھی جا کے سونگے نے یتیمہ وانگر گڑے گئے نے کوئی پشدے ہی نہیں جائے ستے زیران میں تھی یہ اتیمہ گڑ بابا فرید نے ایویں نہیں بخشش کی تھی آکھیا فرید دا اٹ سرانے پویں سون کیڑا لڑیوں ماس ایتڑیاں جگواپرے اکت پیاں پاس پیاں نہیں آکھیا یاد رکھیں جدوں مسلمان لوگ کبر وچ دفنان دینے سر دے تھلے کوئی کچھی اٹ رکھ دینے سرن جمعیسی سسکار کرنے یا تے لکڑ اچھی سر والے پاسے رکھنے بابا فرید کرنے آج تے مسیط وچ کوئی رب دی اللہ دی گل لن دیے مندر وچ پرماتما دی گل لن دیے گردوارے گرو دی گل لن دیے آج تے تو اپنے مندہ پاسا نہیں نا موڑ دا ایدھر بدل دا نہیں ایک دن آوے گا کور وچ پیا تو پاسا پر تان واسطے پکاریں گا تے را کوئی پاسا موڑنواڑا آوے گئی نہیں ماریں گا یاد رکھیں پاسا پر تان وڑا کوئی نہیں لبے گا میرے پاتشاہ کہہ رہے نے کپڑ روپ سہامنا چھڑ دنیا اندر جامنا سب کچھ اتھے چھڑ کے جائیں گا سنسارتی شان و شوقت اے رتبے اے پیسے یہ سب کچھ چھڑ کے جائیں گا سدگر کہتے ہیں پھر نار بھی کچھ لے کے جائیں گا مندہ چنگہ اپنا آپ پہ ہی کی پہ پامنا یاد رکھنا دنیا تے کچھ بھی نہیں نار جائے گا ایک شوکشم سریر نار جائے گا تے ایک کرم نار جائے گا اے سریر اتھے رہ جائے گا اے سریر اتھے رہ جائے گا اے طاقت اے تاندہ مان اے سوچنی اے شکتی اے جنی پربت ہے اے ساری جانتے کور وچ پہی سڑ جائے گی تے جان سسکار وچ اگا میں سڑ جائے گی اگے تے تیرے کرم نار جانگے اے نار جانگے تو میں اکثر اگل کیا کرنا جنہاں دے پیٹرول پمپ دا بزنس جنہاں گروہ نے دیتا ہے وہ سارا پیٹرول اپنیاں گڑیاں وچ نہیں پاندے پتہ نہیں پاک ہے کتھے کتھے لوگ گڑیاں لے جاندے جنہاں دا کپڑے دا کام ہے وہ سارے کپڑے دے سوٹ اپنے کارنی پاندے پتہ نہیں لوگ خرید کے کتھے کتھے پاک ہے کتھے کتھے چلے جاندے جنہاں دا کھیتی دا کام ہے وہ سارے دانے کھیتی دے اپنے کارنی کھاندے پتہ نہیں چاول بن کے تے آٹا بن کے کڑے کڑے دیش ویچ کتھے کتھے جاندہ ہے جنہ دا شوز دا کام میں اور سارے شوز اپنے پیرا میں چنی پاندے لوگ پاپا کے پتہ نہیں کتھے لے جاندے جنہ دا راشن دا کام میں اور سارا سٹور اپنے کارنی کھاندے پتہ نہیں لوگ کتھے کتھے لے جاندے ایک کوئی دکان ہے سریر دی جیڈ آئے دیوچ کرم دا سعودہ تو پائیں گا سارا تینہو آپ کھانا پہے گا نہ تیری تیو بندائے گی نہ پتر بندائے گا نہ ماں بندائے گی نہ جنانی بندائے گی نہ کاروالا بندائے گا پاتشاہ دے بول کھیت سریر جو بیجی ہے سو انت کھلوہ آئے نان کی پربینتی ہر پاوے بخش ملائے مان آمن جان نہ سججے نہ سججے دربار مایا محپ لیٹیا انتر اگیان گبار تب نر ستا جاگیا سری ڈانڈ لگاو باو پہار گر مکھا کرا اوپر ہر چیتیا سپائن موک دوار نان آپ او ادھرے سب کٹا مترے پروا میرے پاتشاہ کہہ رہے ہیں کھیت سریر جو بیجی ہے تینہو پڑھ لوگے کھیت دے تینہو میسی آریے سریر دیرارین میسی آریے اس سریر روپی کھیت وچ جو تو کرم دا بیج بیجیں گا اخیر تینہو پگتنا پہے گا تینہو آپ نو کھانا پہے گا جنانی بھی نہیں ونڈ سکے گی متے اس کھالوے چونے پتی بھی نہیں ونڈ سکے گا پراہ بھی نہیں ونڈ سکنگے پتر بھی نہیں ونڈ سکنگے اس گلدہ تھیان کر لائیں جو اس سریر روپی کھیت وچ تو بیج پا دیتا تینہو وڈنا پہے گا ایک دن کھیت سریر جو بیجیا سو انت کھلوہ آئے جو بھی کرم تو بیج لیا جرور تینہو کھانا پہنا ہے بڑھنا پہے گا بابا کبیر بو پرپنچکر پر تن لیاو ہے ست دارہ پہے آن لٹاو ہے مان میرے پولے کپٹ نہ کی جائے انت نبیرہ تیرے جی پہ لی جائے اکھیر تیری زندگی وچ تینہو یہ پھگتنا پہنا ہے اکھیر نو تینہو پھگتنا پہے گا اس واسطے میرے پاتشاہ بکشش کر دینے مندہ چنگا آپنا آپ پہ ہی کیتا پامنا گرنان کا پاتشاہ کہتا ہے ایتھو ترمدہ مارگ شروع ہو جانتا ہے ایک کوئی پنگتی بہت ہے زندگی بدلن واسطے کہ میں نو ہی میں پہن پھگتنا پہے گا یہ جنہو دے واسطے میں کر رہے ہوں ناں تھی پاتشاہ اڑ جانا ہے تو پاتشاہ کہتا ہے مندہ چنگا آپنا آپ پہ ہی کیتا پامنا رب نہیں پچھے گا تو ملیشیا کنی واری کتھا کرن گیا ہے تو فلانی کنٹری کنی واری گیا ہے تو دکان کنی چلائی تو کھیتی کنی بیجی تو ہوائی جا دے کنی گیڑے لائے ایک کو گل پچھ دائے کرمی کرمی ہوئے بیچار یہ جرور پچھے گا کیوں یہ اسطول سریر نے اتھے سڑ جانا ہے یا کور وچ دب دینا ہے یا پانی وچ روڑ دینا ہے شوکشم سریر دے سنسکار نار جان دینا ہے او میرے پاتشاہ کہہ رہے ہیں کرپہ کر رہے ہیں تے پھر صدگر کے اندھے مندہ چنگا اپنا آپے ہی کیتا پامنا کدی تیانر گرو گرنسیب جی مہاراج نو پڑھو گے بارہ ماں وچ کیول تے کیول کتک دے مہینے وچ صدگر نے کرم دی گل کیتی ہے اور کسے مہینے وچ نہیں کیتی ہے ایسا کیوں کتک کرم کا ماں ونے دوش نہ کہا ہوں جوک کتک دے مہینے وچ لکھیا ہے باقی مہینے وچ نہیں لکھیا ایسا کیوں میری تجھ بدھی مطابق جتھے میرے گردیو نے بارہ ماں اچھا رہے ہیں اوٹھے کتک دے مہینے وچ زمیدار لوگ دو کم کر دے ایک سامنی دی فصل کٹ دے ایک ہاری دی اگوں بیج دے صدگر کہنے جو تُو اپنی پرادد کر کے دکھ سک پوگ رہے ہیں اے تیری سامنی دی فصل ہے اگوں ہاری نو تیانر بیج لیں ہونتے بندہ بن جا جو تُو بیج جائیں گا تینو بڑنا پائے گا جہا بیج جائیں سو لنا ہے کرما سندڑا کھیت تے بابا فرید نے جب ہوں چاہتی ماری تے آکھیا لوڑا ہے داکھ بیجائے اور یہاں ککر بیج جائے جاتا ہنڈا ہے ان کتائیں دا پیدا لوڑا ہے پٹ تو پاتشاہ کا جنے بیج بیڑے تیہان منگیا کر سچے پاتشاہ چار دن آئے دن چڑیا چار پیردہ ایسا کوئی مادہ کرم نہ بجوائیں رات پائیے ستگر جی مادے کرم تم بچا کے رکھیں تو میرے پاتشاہ کا جنے حکم کیے من پام دے را پیڑے اگا جاونا ستگر کہنے ہو دوں تو اپنے مندیاں فرمائشہ کوریاں کر دا رہے ہیں نا مندے پچھے لگ کے حکم چلان دا رہے ہیں گرو دے پچھے تے لگیا ہی نہیں حکم کیے من پام دے تو مندے آکھے لگ دا رہے ہیں گرو دے آکھے تے نہیں لگا مندے آکھے شراب پیلے پیلے یہ گروہ نے آکھے چھاڑ دے کے تے چڑیے مندے آکھے چوری کر لے گروہ نے آکھے چوری چھاڑ دے کے تے چڑیے گروہ آندہ ہے نندہ پلی کسی کے نائی نہیں چڑی مندے آکھے کر دا میرے پاتشاہ کا جنے حکم کیے من پام دے رہا پیڑے اگا جاونا ستگر کہنے بڑا بریق راستہ جدے تو تنوں لنگنا پائے گا اس کسوٹی تے جدوں لنگنا پائے گا تنوں بڑا دکھی ہونا پائے گا رہا پیڑے دا مطلب ہے دے سکتا جیڑیاں کنٹرییاں آج بہت ڈیویلپ ہو گیاں نے میں بیکھے ہیں جیپائن وچ امریکہ وچ کیمرے لگے ہیں گڑی آ رہی ہے پچھوں کیمرے نے پس سے فوٹو کھچ لئی ہے ڈرائیور دی بھی نمبر پلیٹ دی بھی کار دی بھی اگے ٹریفک والا کھلوتا ہے انہیں روک لیا کہنا تو اوور سپیڈ آ رہا ہے کہنا نہیں نہیں میں اوور سپیڈ نہیں سا کہنا بے ایک فوٹو تیری گڑی دا نمبر ہے اور ڈرائیور تیری فوٹو ہے اور کار بھی تیری ہے کس طرح مکریں گا کمیں مکر سکتا ہے میں نوکین دے نا میرے تو اڈے شوکشم شریر دے جننے سنکلپا دی فوٹو ہے سب پر ماتما کو لے اوہ دے کیمرے بیچ فٹ ہے کیونکہ اندر بیٹھا ہے انہیں تیرے سامنے بکھا دے نہیں ہے سجنہ کمیں مکریں گا کس طرح مکر سکتا ہے تو اوہ اندر بیٹھا کیمرہ فٹ کر کے لے کے بیٹھا ہے تیرے سنکلپا دی فوٹو کھچ رہے ہیں تیرے من دی بھی کھچ رہے ہیں کرما دی بھی کھچ رہے ہیں بچنا دی بھی کھچ رہے ہیں بھئے تو کی کر رہے ہیں کس طرح دے کرم کر رہے ہیں وہ کھچ رہے ہیں پر ہندہ کی یہ ستگرو دے بول کائیاں کاغد من پر وانا سر کے لیکھ نہ پڑے ایانا مہاراج کیاں نے اکھبار دیتے دس دس پیج پڑ گیا ہے پر اپنے لیکھ نہیں پڑ سکیا اپنے کرم نہیں پڑ سکیا اپنی چٹھی نہیں پڑ سکیا کائیاں کاغد من پر وانا سر کے لیکھ نہ پڑے ایانا تیرے صدقر کرنے درگاہ بچ کی ہوئے گا درگاہ پڑی ہے تینے لیکھ تیرے درگاہ بچ ترہ میں لیکھ پڑے جانگے تُو من کر کے کی کیتا ہے بچنا کر کے کی کیتا ہے تم من نلکی کیتا ہے اترہ میں درگاہ بچ پڑے جانگے ستگرو دے بول نے درگاہ پڑی ہے تینے لیک اترہ میں لیک تیرے کرم پڑے جانگے اور تیرے سامنے پڑھ کے سنائے جانگے میرے پادشاہ کہہ رہے ہیں کھوٹا کام نہ آو ہے مہاراج کا نے یاد رکھی ایک کھوٹ پونا تیرا پھر کم نہیں آئے گا کھوٹا سکہ کم نہیں ہوں دا پادشاہ دے بول نے جدوں پرانے زمانے وچ کرنسی رپیے نہیں سن یاد رکھنا او دوں چاندی دے رپیے سن لوگ اتوں سڑ دے سن چاندی دے رپیے تھلے ڈگھ دیاں اوائی دس دنی سے یہ کھوٹا بچوں کر دن اس طرح نہیں سن گھن دے جہاں ایس طرح کر کے تھوڑے ہون ایس طرح کھڑکا کے ویکھ لائنا جہاں اتوں ایس طرح کر کے سٹنے تھلے سڑ دیاں سار اوائی دس دنی سے یہ کھوٹا پرکڑ دے پادشاہ دی بوانی اگر گئے ہو جیسے کھوٹا ڈبوا ندر سرافہ آیا مہاراج کہنے نے تیرے شوکشن سریر نو کھڑکا کے ویکھے گا پرمیشر کھوٹا نجر آئے گا جس طرح رپیے کھوٹے دی آواز ہورن دیئے میرے پادشاہ کہہ رہے نے آکھیا پھر یاد رکھی ننگا ننگا تے وشرام ہے دوزک چال لیا دوزک دے کھوٹے نو سے آ رہی ہے آکھیا اے تیرے سارے اوگن نال جانگے تے جدوں بندے دے اوگن دس پین کہنے نے یارے تے ننگا ہو گیا ہے کیوں توں لوکاں کھوڑوں لکایا سی توں سماج کھوڑوں لکایا سی توں پروار کھوڑوں لکایا سی توں گرو کھوڑوں بھی لکان دی کوشش کی تی توں سونے ترمدے چن پا کے بھی لکان دی کوشش کی تی پر ہو تے سارے کور بے چی سڑ گئے سسکار بے چی سڑ گئے اگے تے ننگا گیا تے پتہ لگ گیا کہ یہ سلیت ننگا دوزک چال لیا ننگے تے وشرام ہے پڑھدہ فاش ہو گیا ہے ننگا دوزک چال لیا تا دس سائے کھرا درامنا کار اوگن پچھو تامنا ست گرو بے رحمت کرن تنگرو گرن سیب جی مہاراج ندرے کرم ندرے انہیت کرن دنیا تے جانتوں پہلا پہلا پشتاوا نہ لے کے جائیے میں آپ جی لے چرنا مچ بینتی کرنگا جس طرح ایک بچے دا امتیان ہندہ پیپر اس طرح موت زندگی دا امتیان ہے جدن توں موت نو ویلکم کہیں گا جانی گرو نے تیرے تے بخشش کر دی تی جس کام آیا سہا ہو گیا ہے تے جے موت دا اندر حالی ڈارے تے پھر جانی جس کام میں آیا سہا حالی ہویا نہیں جس بچے دی تیاری ان دی امتیان دی او کہ اندہ چھتی پیپر ہون تے میرے تو پار ختم ہوئے تے جی دی میرے برگے دی تیاری نہیں کدی پاگوچ پرچی لکائی پھر دا کدی کدرے لکائی پھر دا کدی اگزیمینر دی باقفیت لبدا بھر دا میرے پاتشاہ میں رحمت کر دی اس واسطے جدوں گرو بخشش کر دن دا رحمت کر دن دا باں پھڑ لن دا پھر بابا کبیر تے بڑی اچھی باں کر کے کہنے جس مرنے تے جاگ ڈر ہے میرے ایمان آنند جس بندے نو پتا ہوئے میں چھوٹے کار نو چھڑ کے اپنے وڈے کار ویج جانا ہے جب پردیس نو چھڑ کے اپنے دیس ویج جانا ہے انہوں تے خوشی ہم بھی ہے کہ پاتشاہ دی بانی کہہ رہی ہے سنت موئے کیا رویا جو آپ نے گرہ جائے رو وہ ساکت باپر ہے جو ہاٹ تو ہاٹ بکا رہے ہیں گرہ 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 صاحب جی مہاراج ترس کر دیں ندر کر دیں بکشش کر دیں تو اڈے وچوں بکشیاں ہیاں رویاں بیٹھیاں نے سنگت وچ میرے واسطے بھی گرہ اگے ارداس کرنا پاتشاہ ایسے جنمیچ نبیڑا کر دے ست گرہ ایسے واری وچ لیکھا پاڑ دے پاتشاہ حالی میرا صرف گرہ والمو ہویا ہے پہنچنا تے بڑی دور دی کر دے وہ بھی تو اڈی اسیسنل گرہ دی بکشش نہ لگا حالی صرف میرے کوئی نقشہ ہے بیلڈنگ نہیں بلکل بنی شروع بھی نہیں ہوئی کہ دیچ کوئی شک نہیں کہ نقشہ پہلا بنانا پہندہ ہے ایتھے رسوئی بنیں گی ایتھے ڈرائنگ روم بنیں گا ایتھے کچن بنیں ایتھے باثروم بننگے ایتھے لوبی بننگی ایتھوں پاؤڑیاں چڑنگیاں صرف نقشہ تو اڈی اسیسنل گرہ گرہ نے بکشش کر کے ہاتھ بجی دیتا ہے پر جو نقشہ ہوئے تھے تو آجائے مین نقشہ نو سیرتے رکھیو تو وہ بھی گل جندہ نالی جو ہنیری آجائے تھے نقشہ پاڑ بھی جندہ ہے تو صد گرہ میں رحمت کرن مانیاں کرما دی ہنیری تے مین تو آپ ہاتھ دے کے رکھن جو نقشہ گرہ نے بکشش کیتے کہ دیتے ایک دن ادیاتم دی بلڈنگ بنا دین صد گرہ سیج دی بلڈنگ بنا دین موخش دی بلڈنگ بنا دین تو آڈے چرنا مچ ہتھ جوڑ کے ارداس کردہ کہ تہنگرو گرنسیب جی مہاراج دے چرنا مچ بینتی کردینی پاتشاہ جنہ چرے اے سریر روے آپ جی دی صفتوں صلاح ہوئے جی دن تسی آواج مارو تو آڈی وڑی آئی وچ جننے تیری صفتوں صلاح وچ سچے پاتشاہ پران نکلن ایسی کرپہ کریں ایسی بخشش کریں ایسی رحمت کریں انتویڑے سرطے میر پریاحت رکھیں صد گرو بخشش کریں میں رحمت کریں پھولنا چکاں دی کھما کچھ دن تو آنجل دے واس ہو کے صد گرو دی رحمتہ بخشان دا صدقہ جننے دن دی حاضری گروہ نو پروان سی آپ جی دے چرنا دا صدقہ تہنگرو گرنسیب جی دی ٹے کٹے اوٹ وچ گروہ نے پروائی ہے صد گروہ دا کوٹ کوٹ شکر ہے میں بنتی کر دا جو پاتشاہ نے کہایا ہے انہاں کون لے کے آپ جی دے اگے ونڈے آئے پر پھر بھی کئی واری ونڈن دی جاچ نہیں ہندی سعودہ تے بہت ودیہ ہندہ ہے سیلزمین چنگے نہیں ہندے اس واسطے میری یہاں گلتیاں آپ جی نے کھما کر دے نہیں بخشش کر دے نہیں گروہ دا سعودہ بہت پیور ہے سانو ونڈن دی جاچ نہیں آئی سکھان اسی سیلزمین چنگے نہیں گروہ دا سکھ گروہ دے وچھ تے بہت سارے بیج نرسری تے بہت چنگی اسی مالی نہیں چنگے پیدا کر سکے کاش کے تے گروہ گراند صاحب جی مہاراج ترس کر دیں کرپا کر دیں بخشش کر دیں جے سریر ریاہ کدی نصیب ہویا سنجوگ ہویا پھر درشن کرانگے جے گروہ والوں نہ ہویا پاتشاہ میرہ احمد کرن کرپا کرن اسیس دینی جہاں بیس آلہ تاں بیس آن سوامی جہاں پہ جایتا جاواں سب نگری میں ایک کو راجہ سب بے پویت خیتھاواں پاتشاہ میرہ احمد کرن گروہ گراند صاحب جی مہاراج تو اڈے سرطے میر پریاہ ہتھ رکھن تو اڈے کرامے سکھ شانتی بخشن آپ جی جی آیاں کہن دے ہو ستگروہ بھی ایک بخشش ہے جس پر وارنا کرورگا سنے ہو گیا ہے وہ جی آیاں کہن دے نے حالی دو منہ نینے لنگ دیتے کہنے پائی سب بہت دیر ہو گئی ہے چھتی آؤ گروہ رہا کرے گروہ میرہ احمد کرن آپ دا گروہ کیا سنگتان دا کمیٹی دا رب دے پیارے سیوکان جتے داران دا آپ سنگتان دا کہ گروہ دے گروہ ستگرو گروہ گراند صاحب جی مارائی دا تنوا دی ہاں جنہ دی بدولت آپ جی جی آیاں کہن دے ہو ہم نے تو گناہوں سے کنارہ نہ کیا مگر تم نے کبھی بھی دل ازر دا ہمارا نہ کیا واہے گروہ جی کا خلصہ واہے گروہ ملے سوڑیہ ساکھ سریاکہ